ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے سیپ ٹیک ٹیکنیکل اینالیسیز میں اس ویڈیو کے مادیم سے میں آج ریلائنس پہ complete study analysis کرنے کی کوشش کروں گا آنے والے ویک میں ریلائنس کیسا رہنے والا ہے اور ریلائنس کا اگر گراؤٹ آتی ہے مارکیٹ میں تو ریلائنس کا final bottom کہاں پہ بن سکتا ہے یا کہاں تک کی تیجی آ سکتی ہے کیا ریلائنس میں بڑی گراؤٹ یا بڑی تیجی ہو سکتی ہے اس کی complete study analysis کروں گا لیکن اس ویڈیو کے مادیم سے جو بھی میری study analysis ہوتی ہے کس طرح learning purpose ہے نہ کہ trading purpose ہے یادی آپ trade کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی responsibility نہیں ہے جو بھی trade کریں پھنے financial revisions سے لائے لے کر کے trade کریں second thing میں نے ایک services or launch کیا ہے جس میں جس طریقے سے میں ریلائنس کی study کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی چیزیں complete study تو آپ کرنے کی کوشش کرتا ہی ہوں لیکن کچھ اس سے بھی detail information آپ کو دیا جائے گا کسی بھی specific stock پہ آپ اگر چاہتے ہیں study کرانا weekly basis پہ کی اس ہفتے کا اور پڑے مہینے کا کس سائیڈ میں trend رہے گا اسے stock کی complete study view share کیا جائے گا اس کے لئے جو لوگ interested ہیں وہ لوگ contact کر سکتے ہیں وہ paid services ہے اس کی کیا charges ہے وہ آپ کو phone پہ بتا دیا جائے گا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ریلائنس کا کیا level ہے کیسا دیکھا جا رہا ہے دیکھا جا سکتا ہے اور last week میں میں نے بولا تھا کہ big move آنے والا ہے تو وہ big move نہیں آیا 8 جنوڑی تک اس میں 1150 کے اوپر اس stock میں breakout ہونا چاہیے تھا اور کم سے کم 123230 روپے تک اس stock میں تیجی آنے کی سمبھاؤنائیں تھی لیکن وہ time خراب کر گیا اس time میں retracement آیا 1130, 1135, 1120 پہ consolidate کر رہا ہے جس طریقے سے nifty struggle کر رہا ہے nifty کا chart کی طرح یہ ابھی chart perform کر رہا ہے تو nifty کو drag کرانے والا stock یا nifty کو اوپر کی طرف لے جانے والا stock میں یہ ایک number one stock ہو سکتا ہے تو اب کیا دیکھا جا رہا ہے تو اس نے time خراب کر لیا ہے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے تو لگ بک 21 یا 22 طریق تک اس میں ایک چھوٹا سا bottom بن سکتا ہے اور وہ bottom کہاں پہ بنے گا تاہ پہ دیکھ رہا ہے یہ ایک resistance جون ہے 1150 کے آسپاس 1155 کے آسپاس strong resistance ہے اس کے اوپر جائے تو پھر سے second resistance 1200 کے نیچے 1190 کے آسپاس ملے گا اور اس کے اوپر نکلے گا تو اچھا کاسا تیجی لے کے آ سکتا ہے جو ڈبل ٹاپ بنانے کی کوشش کرے گا وہ بھی ہم گراوٹ کے لیے ہی جس طریقے سے nifty میں 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 نے 11200 کا target دیا تھا کہ worst case scenario میں 11200 اور 1400 تک جا سکتا ہے اسی case میں یہ 1200 کے لیول کو break کرتا تو اس کا بھی chart formation اسی طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس نے ابھی time خڑب کیا ہے تو 21 یا 22 طریق تک اس میں ایک گراوٹ آنے کی امید ہے جو 1040 اور 1040 کے نیچے بھی جا سکتا ہے جس کا target اس نے جو low بنایا تھا اس low کے آسپاس دوبارہ support لے گا اور اس کے نیچے بھی bottom بناتا ہے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کا final bottom بن گیا ہے اس stock کا final bottom جو بنے گا اس range میں بنے گا یہ میرا study ہے یہ educational purpose سے view دیا جا رہا ہے نہ کہ آپ اس کے لیے short کر دے final bottom جو 1180 کے اوپر جب تک اس stock نہیں جا رہا ہے تب تک اس stock میں جو final bottom بننے کے chances ہیں 880 روپے میں 880 روپے 900 کے نیچے اگر اس stock آتا ہے تو اس کے نیچے آتا ہے تو long term کے investor جو لوگوں نے buy نہیں کیا ہے ان لوگوں کے لیے best buying opportunity ہوگی اس stock میں اور یہ final گیراوٹ ہوگا اس stock میں اور اس کا trading range ہو جائے گا 21 طریق کے bottom بنے کے بعد 21 طریق میں maybe bottom 1010 کا بن جائے 1018 کا جو پرانا low ہے اس کے آس پاس bottom بنا کر کے 10-20 روپے اوپر نیچے bottom بنا کر کے recovery آتی ہے تو 1055-1060 کا strong resistance ڈیولپ ہو جائے گا اور اس کے 20 میں trade کرے گا اور ایک trap ہوگا trap رہی دی چلے گا جس کا final bottom 900 کے آس پاس 100 point کی گراؤٹ آ سکتے ہیں یہ میں نے لگ بھگ ایک مہینے سے ڈیر مہینے کا چارٹ study کر کے آپ لوگ کو share کیا ہے اور اگر دیکھا جائے اس ہفتے کا weekly analysis volatility کے basis پہ تو کسی بھی کرن بس 1105-106 کے اوپر sustain کرے گا تب ہی اس میں اچھا گھا سا تیجی آئے گی اور 1089 کے نیچے اس میں weekly downtrend برقرار رہے گا جس کا target 1040 کے ہو سکتے ہیں اس ہفتے کا target اور اس ہفتہ بہت crucial رہنے والا ہے بجار 1040 تک worst کے سناڑیو میں اس ہفتے کا final bottom بننے کے chances ہے اگر وہاں آتا ہے تو bounce play کیا جا سکتا ہے 20-22 روپے کے لیے sell کرنا ہے تو 1090 کے نیچے کی closing ہو جاتی ہے تو اس stock میں 1060 1055 کے target دیکھے جا سکتے ہیں نیچے کے side پہ اگر کسی بھی کارند بس یہ stock volatile رہتا ہے تو 1110 کے اوپر 1116 کے آس پاس strong resistance فیس کرے گا اور 1134 34 کے آس پاس جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بار question کیا جا سکتا ہے کیا اس میں selling opportunity generate ہوگی کیونکہ daily basis پہ sell level ہے تو sell کرنا چاہیئے تو یہ رہا میرا study analysis for reliance industry is اسی طریقے سے اور بھی کسی stocks related ہو تا آپ کر سکتے ہیں اور کوئی monthly subscription لینا چاہتا ہے weekly yearly subscription جو کسی بھی stocks related آپ weekly میرے سے discuss کر سکتے ہیں اس کی complete analysis کر کے share کیا جا سکتا ہے یہ educational learning purpose سے ہی آپ کو view بھی دیا جائے گا اور study بھی دیا جائے گا اگر آپ کو اچھا لگ تو like and share کریں thanks for watching this video okay bye